اید الاضحاء کے دن روزہ رکھنے کی شریح حیثیت کیا ہے اید الاضحاء والے دن سنت عمل یہ ہے کہ ایدگاہ کی طرف خالی پیٹ جائے جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اید الفطر اور اید الاضحاء پر جو طریقہ ہے وہ ہمارے لئے نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اید الفطر پڑھنے کے لئے جاتے تھے تو نمازِ اید سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرتے تھے اور اید الاضحاء کے لئے جب نکلتے تھے تو کچھ نہیں کھاتے تھے حدیث میں جو ابنِ ماجہ میں ہے اور جامع ترمزی میں ہے اس کے الفاظ ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اید الاضحاء کے دن کھائے پیے بغیر نمازِ اید کیلئے چلے جاتے یہاں تک کہ نماز ادا کر کے واپس پلٹ آتے یہ جو دورانیہ ہے نماز پڑھنے تک کا اسے بعد لوگ روزہ کا نام دے لیتے جو کہ شریع طور پر درست نہیں ہے روزہ کی جو تعریف ہے جو ڈیفینیشن ہے وہ ایک مخصوص عبادت ہے جو سہری کا وقت ہوتا ہے صبح قاظم جسے کہتے ہیں جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور غروبِ آفتاب تک کھانا پینا جمع اس سے رک جانا اسے روزہ کہا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اید الاضحاء والے دن ہمیں روزہ ہے ہم نے کھانا پینا نہیں ہے یہاں تک کہ ہم جو ہے وہ قربانی کر لیں تو شریع طور پر اس کو روزہ کہنا یہ درست نہیں ہے دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص کچھ کھائے پیے گا قربانی کے بعد کھائے گا یا نماز پڑھنے کے بعد کرے گا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں جامت ترمزی میں جو ابن ماجہ میں ہے حدتہ یرجع یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ جاتا ہے اور جامت ترمزی کے الفاظ ہیں حدتہ یسلیع یہاں تک آپ نماز پڑھ لیتے تو نماز کی ادائیگی کے بعد عید الاضحاء والے دن کھایا پیا جا سکتا ہے بالکل جائز اور درست ہے ہمارے ہاں مختلف قسم کی باتیں معروف ہیں کہ عید الاضحاء والے دن جو ہے وہ اسی قربانی کا آپ نے گوشت کھانا ہے جو آپ نے قربانی کرنی ہے جب تک آپ قربانی نہیں کر لیتے وہ گوشت یعنی کوئی چیز آپ کھا پی نہیں سکتے یہ خود ساختہ مسئلہ ہے شریعت میں اس کی وضاحت جو ہے وہ موجود نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے یا آپ کا جو عمل ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عید الاضحاء والے دن خالی پیٹ جانا چاہیے یہاں تک کہ آپ نماز پڑھ لیں نماز کی ادائیگی کے بعد آپ کھا اور پی سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کو میسر ہے چاہے وہ قربانی کا گوشت میسر ہے آپ نے نماز پڑھ لیا ہے بعض لوگ جو ہیں وہ جلدی قربانیاں کر لیتے ہیں اور وہ جلدی گوشت گھر بھیج دیتے ہیں تو اس میں اگر وہ پکا کے یوز کر لیے جائے تب بھی درست ہے یا کوئی میٹھی چیز آپ کھا لیتے ہیں تب بھی درست ہے ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ناخن کب کٹنے ہیں شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے جو گھر کا سربراہ ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کٹیں اب اس نے قربانی کر لی ہے تو اس نے نماز پڑھ لی ہے اب وہ کیا ناخن اور بال کٹوا سکتا ہے یا وہ قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ ناخن اور بال کٹوائے گا تو اس میں جو صحیح ترین موقع ہے وہ یہ ہے کہ جب تک وہ قربانی نہیں کر لیتا اس وقت تک اپنے ناخن اور بال نہ کٹوائے لیکن یہ حکم واجب یا ضروری نہیں ہے اگر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس کے بال بڑھ گئے ہیں کٹانے ضروری ہیں وہ کٹا سکتا ہے اس کے ناخن بڑھ گئے ہیں کٹانے ضروری ہیں وہ کٹا سکتا ہے تو یہ کچھ باتیں تھی جو ہمارے ہاں معروف ہیں جن کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے وہ لوگوں میں عام ہیں پھیلی ہوئی ہیں تو ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر بات کر لی جائے اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين